اسلام علیکم دوستو آج ہے آٹھ اپریل اور دوستو آج مفتی سلمان رضا عزری کی کوٹ میں سنوائی تھی ان کے کیس کی سنوائی تھی تو دوستو آج مفتی سلمان رضا عزری کے حوالے سے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آئی دوستو جیسا کی آپ سبھی لوگ جانتے تھے کہ مفتی سلمان رضا عزری کی جو آٹھ اپریل کی ان کی ڈیٹ تھی ان کے کیس کی سنبائی کی دوستو جیسا کی سارے یوٹیوبرز بتا رہے تھے اور ہم نے بھی یہ بات بتائی کی آٹھ اپریل کو ان کے کیس کی سنبائی ہے ہائی کورٹ میں تو دوستو آج کی اس بڑھ میں ہم بات کرنے والے ہیں آخر مفتی سلمان رضا ازاری کو بیل مل پائی ہے یا پھر نہیں کیا سین ہے تو سارا کچھ اس ویڈیو کے اندر لائپ پروف بات کرنے والے ہیں تو آپ لوگ اس سے ریکوائشٹ ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کے لاشت تک جرور دیکھنا ویڈیو بہت یادہ انفورمیٹیو ہونے والی ہے تو دوستو آج ہے آٹھ اپریل جیسا کی آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ان کے کیس کی آس سنبائی تھی لیکن دوستو میں آپ کو بتا دوں ابھی ان کا کیس جو ہے ہیرنگ ہے کورٹ میں دوستو ایککوریٹ ڈیٹ ابھی نہیں آ پائی ہے کہ مفتی سلمان رضا ازاری کو آخر کب بیل ملے گی اور آخر وہ کب تک اپنے گھر باپس آ جائیں گے لیکن دوستو ان کا کیس ابھی جاری ہے انشاءاللہ تعالی بہت جلد مفتی سلمان رضا ازاری کو بیل مل جائے گی دوستو آپ لوگ ان کے لئے جادہ سے زیادہ دعا کیجئے گا اور دوستو ہندوستان کا ہر مسلمان مفتی سلمان رضا ازاری کی رہائی کی انتظار میں ہیں ان کی رہائی کا بیٹ کر رہا ہے ان کی آزادی کا بیٹ کر رہا ہے تو دوستو میری آپ لوگوں سے ریکوائشٹ ہے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ مفتی سلمان رضا عزری کے لیے جادہ سے زیادہ دعا کیجئے گا اللہ ان کو سلامت رکھے ان کی جل سے جل رہائی ہو جائے دوستو ان کے گھر والے بھی ان کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ مفتی سلمان رضا عزری کی رہائی جلد ہو جائے اور وہ اپنے گھر باپس آ جائیں اور دوستو آپ لوگ فلسطین کے لیے بھی جادہ سے زیادہ دعا کیجئے گا اللہ فلسطین بالو پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور فلسطین کو آزادی نصیب فرمائے دوستو فلسطین کے لیے جادہ سے زیادہ دعا کیجئے گا اپنی نمازوں کے بعد فلسطین کے لیے دعا کیجئے گا اور دوستو مفتی سلمان رضا عزری کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ان کو جل سے جلد رہائی نصیب فرمائے اور دوستو اس بیڈیو کو لائک کر کے جادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے گا بیڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں ایک نئی بیڈیو کے ساتھ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے جائن دوستو